بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیزکس کلاس ٹین کے لیے چیپٹر ٹین کے سیلف اسسسمنٹ کی کوششن ہم آپ کو کر رہا ہوں گی کچھ بچوں کی ریکویسٹ آئی تھی میرے پاس کہ اس کے سیلف اسسسمنٹ کے آپ نے کوششن نہیں کر آئے میں نے جب یہ چیپٹر پڑھایا تھا میں نے اس میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کے مارکنگ کرا دی تھی اسی لئے میں نے ضرورت نہیں سمجھیں لیکن اب بچے کہہ رہے تھے تو کوئلک سے بتا دیتی ہوں اب دیکھ لیتے ہم پہلا کوششن ہے دسٹینگیش بیٹوین ٹرانسورز اور لانگیٹیوڈرینل ویڈز کا ڈیفرنس لکھنا ہے جو پہلی دیفینیشن آئے گی اس کی ٹرانسورز ویڈز آر دیکھ ٹریوڈ این ار ڈائریکشن پرپنڈکیلر دو دہ ڈائریکشن آف ویڈ موشن میں اس وقت آپ کو سمجھاؤں گی نہیں کیونکہ میں یہ چیپٹر پورا آپ کو سمجھا چکی ہوں میں صرف آپ کو بتاؤں گی اس میں آنسر کیا آنے چکی اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ اس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 دیکھ لیجئے گا ٹرانسورز ویڈ جو ہوتی ہے وہ ٹریوڈ کرتی ہیں in the perpendicular direction of the wave motion wave motion کی perpendicular direction میں لانگیٹیوڈرینل ویڈز آر دو ویڈز that travel in direction parallel to the direction of the wave جو لانگیٹیوڈرینل ویڈز ہیں وہ ویڈ موشن کی پیرلل direction میں ٹریوڈ کرتی ہیں transverse waves are electromagnetic waves longitude waves are mechanical waves they have crest and troves ان کے اندر جو transverse waves ہوتی ہیں ان کے اندر crest and troves ہوتے ہیں اور longitude waves they have compression and rarefaction ان کے اندر compression اور rarefaction اب ہم بتائیں گے crest کیا چیز ہے اور troves کیا چیز ہے crest the highest point on the surface of wave where displacement of medium is at maximum is coiled crest ٹھیک ہے displacement جہاں پہ maximum ہوتا ہے وہ crest کلاتا ہے اور troves کیا ہے it is a point on surface wave where the displacement of medium is minimum جہاں displacement minimum ہوتا ہے وہ troves کلاتا ہے اسی طرح ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں compression کیا چیز ہے this is a region where the turns of coils اور particles are closer than average average سے زیادہ particle جس جگہ پہ close ہوں گے یا coil جس جگہ پہ close ہوں گے وہ compression کیا لائے گا اور rarefaction کیا ہے it is a region where the turns of coils اور particles are further apart than average average کی نزبت جہاں پہ particles جہاں پہ جہاں دور ہوں گے وہ کلائے گا rarefaction اچھا transverse جس کی examples ہمارے پر light wave microwave and radio wave ٹھیک ہے اور longitudinal waves کی ہمارے پر example ہے sound waves سیسامک پی ویب سیسامک ویب بھی کہتے ہیں سیسامک پی ویب بھی کہتے ہیں یہ جو ارٹھ کوئک میں پیدا ہوتی ہیں وہ ویس کے لاتی ہیں اچھا اب یہ پہلا کوشششن ہو گیا کوشششن نمبر ٹو ہمارے پاس ہے ویو موشن ٹرانسفر اینرڈی ویڈاوڈ موونگ میٹر جسٹیفائی دیز ایسی سیٹمنٹ ویڈا اگزیمپل اس کی اگزیمپل ہم نے وارٹر کی بک میں ہی گیون دی اور میں نے پڑھایا تھا جب ہی مارک کروایا تھا آپ کو آنسر یہ ویو موشن ٹرانسفر اینرڈی ویڈاوڈ موونگ میٹر ویو موشن جو ہے ٹرانسفر کرتا ہے اینرڈی کو میٹر کو نہیں کرتا میٹر کو مووک کرے بغائی فار اگزیمپل اس کی اگزیمپل ہم دیتے ہیں اٹائیڈ کین ٹریول مینی کلومیٹر جو ایک لہر ہوتی ہے بڑی سبندر کے اندر بہت کلومیٹر تک ٹرول کرتی ہے the water moves up and down a disturbance that travel in a wave تو water اوپر نیچے move کرتا ہے اور disturbance جو ہوتا ہے وہ اس ویو میں ٹرول کرتا ہے ٹرانسفر اینرڈی وہ انرڈی کو ٹرانسفر کر دیتا ہے not matter میکٹر ٹرانسفر نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے کوشسے نمبر 3 ہے what is the main difference between mechanical wave and electromagnetic waves اس کا main difference جو ہے آپ کے پاس پیج 5 میں بک میں ہے first اور آپ 5th point لکھنے first point اس کا ہے mechanical waves are such waves that need a medium to propagate ٹھیک ہے اور 5th point ہے mechanical waves cannot travel through a vacuum ٹھیک ہے یہ main point ہے اس کا اور electromagnetic waves کا کیا لکھیں گے پہلا point ہی لکھیں گے electromagnetic waves are such waves that don't need a medium for propagation ٹھیک ہے ان کو medium کی ضرورت نہیں ہوتی 5th point لکھیں گے electromagnetic waves can travel through vacuum وہ vacuum سے travel کر لیتی ہیں اس کی بعد ہمارے پاس question ہے how spherical wave front are produced in the ripple tank ripple tank میں آپ spherical یا گول circular waves کیسے form کریں گے spherical waves are produced by putting a dipper in our ripple tank اگر ہم ripple tank میں ایک dipper رکھیں گے تو ہمارے پاس spherical waves produce ہوں گے ٹھیک ہے یہ آگیا answer اس کے بعد question ہے what is the difference between displacement and amplitude amplitude اور displacement میں کیا difference ہے amplitude کا ہم یہ لکھیں گے it is the maximum displacement moved by a point on our vibrating body which is called displacement یہاں آپ پہلے بھی پچھلے سال بھی پڑھ کر آئے میں اس کے بعد question ہے next drive the relation between wave speed and frequency یہ ڈیریویشن ہے اور یہ میں نے ڈیریویشن آپ کو جو ہے یہ جب میں نے آپ کو سمجھایا تھا chapter اس میں آپ کو میں نے کروایے بہت اچھی طرح سے اس میں سے آپ دیکھتی جائے گا v is equal to f lambda آپ ڈالیے گا chapter number 10 classic tuition chapter number 10 اور 10.2 topic میں مل جائے گی آپ کو یہ اس کے بعد ہمارے پاس question ہے calculate the frequency of second pendulum second pendulum کی آپ کو calculate کرنی ہے frequency تو second pendulum جب انہوں نے کہہ دی ہے second pendulum کا مطلب ہے اس کا time period 2 second ہے جتنا ہے 2 second تو frequency ہم کیسے نکالتے ہیں frequency ہم نکالتے ہیں time period frequency is equal to inverse T ہوتا ہے یعنی کی time period کا inverse تو 1 سے آپ time period کو divide کرنے ہمیں time period اس میں second pendulum بتا ہے یعنی 2 second time period given ہے frequency will be equal to 1 upon T 1 اوپر لکھا T کی value ہے 2 2 نیچے لکھا 1 سے 2 کو divide کرا 1 کو 2 سے divide کرا 0.5 hertz ہمارے پا frequency آ جائے گی اس کے بعد next question which component of force weight is responsible for the oscillatory motion of a simple pendulum simple pendulum میں کونسا component ہے force کا جس کی وجہ سے وہ نیچے کی side پہ movement کرتا ہے the component of force mg sin theta is responsible for the oscillatory motion of a simple pendulum simple pendulum میں mg sin theta force کا وہ component ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے کی طرف move کرتا ہے because the component mg cos theta کیونکہ cos theta and reaction force cancel each other reaction force nے mg cos theta nے اگ dúsry کو cancel کر دینا ہوتا ہے کیوں کیونکہ they are equal in magnitude یہ in magnitude equal ہوتا ہے اور opposite direction ہوتا ہے دونوں اگ دوسرے کو cancel کر دیتے ہیں صرف mg sin theta بچتا ہے جس کی direction mean position کی طرف ہوتی ہے اس لئے وہ pendulum کو یا pendulum میں bob کو نیچے کی طرف لے کر آتا ہے mean position کی طرف ٹھیک تو وہ کونسا component ہے mg sin theta self at what position acceleration of the simple oscillatory pendulum is maximum and y تو oscillatory motion ہو رہی ہوتی ہے simple pendulum میں تو جو equilibrium یا mean position ہوتی ہے اس کے اوپر maximum اس کی kinetic energy ہوتی ہے یا speed ہوتی ہے maximum ہوتی ہے ٹھیک ہم لکھتے ہیں اس کا answer at mean اور equilibrium position acceleration of a simple pendulum is maximum because the bob has maximum speed at equilibrium position equilibrium position میں bob کی speed ہوتی ہے وہ maximum ہوتی ہے اس لئے اس وقت maximum acceleration ہوتا ہے next question the normal reaction of the bowl on the ball is in the upward direction why it is not moving in that direction کہتے ہیں کہ bowl جو ہے وہ ball کی اوپر upward direction میں reaction کی force لگا رہا ہے تو ball اوپر کی طرف move کیوں نہیں کر رہے اس کی reason یہ ہے کہ ball is downward direction میں ہے اور جتنا is downward direction میں ہے اترہ reaction upward direction میں ہے دونوں equal quantity میں ہے اور direction opposite ہے تو یہ دونوں دوسرے کو cancel کر رہتے ہیں اس کا answer ہم لکھتے ہیں the weight of ball is in downward direction ball کا weight downward direction میں ہے while reaction is in upward direction اور reaction upward direction میں ہے both are equal and in opposite direction دونوں equal ہیں اور opposite direction میں ہے سو دیکھے cancel ایچ اگر دونوں ایک دوسرے کو cancel کر دیں گی اور ball moves towards the mean position اور ball and ball system میں mean position کی طرف جائے گی due to gravitation acceleration کی وجہ سے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں where is the ball in the ball system moving fastest and slowest کہتے ہیں کہ ball and ball system میں کون position سے جہاں پہ ball fastest ہوگی اور کہاں پہ slowest ہوگی in ball and ball system the ball moves fast at mean position O اس کی mean position کیا ہوتی ہے O پہ mean position پہ اس کی kinetic energy بہت زیادہ ہوتی ہے speed ہوگی fastest ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک and the speed of ball is slowest at the extreme position B جب extreme position B پہ جائے گا اس وقت اس کی slowest ہو جائے گی یہ اگر آپ نے سمجھ 10.4 کے topic میں ہے میں اس میں آپ کو ہمارے پاس کیا ہے what will happen if there is no damping in an oscillation drum skin یہ کہتے ہیں اس میں کہ اگر damp oscillation نہ ہو تو جو drum اگر بجائے جا رہا ہے تو drum کی skin کو کیا ہوگا the drum skin vibrate continuously and it will slow down or stop ٹھیک ہے اگر damp oscillation جو ہوتا oscillation کو continuously ٹھیک the drum skin will vibrate vibrate کرتی رہے continuously ٹھیک and it will not slow down or stop stop بھی نہیں ہوگی slow down بھی نہیں ہوگی آپ کے سارے answer ہوگے امید کری ہوں آپ کو سمجھ میں آئے ہوں اور چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ٹھیک ہے اللہ فیض